السلام علیکم آج پھر میں جو ہے آپ کے درمیان میں اور مجید جو کیسس ہے یعنی آہ لاگ ڈاؤن کے بعد میں اور یہاں پر ہیدر آباد میں لاگ ڈاؤن جو پانچ مہینے چلا اس کے بعد میں آہ یہ فلٹس آئے ہیدر آباد میں تو ہیدر آباد میں جو ہے لوگ بہت پریشان ہیں خواتین خاص طور پر پریشان ہیں ان کے فیملیس کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے آہ ایجنٹس جو ہے اس کا فیدہ اٹھا کر یہ کر رہے ہیں کہ ایجنٹس کا فیدہ اٹھا کر آہ لوگوں کو آہ ورغلا کر خاص طور پر مسلم خواتین کو ورغلا کر ان کو باہر بھیجا دے رہے ہیں ان کو اور خواتین کو یہ کر رہے ہیں کہ پچاس ہزار سیلری دیتے چالیس ہزار سیلری دیتے یہ سو باتیں کر کے ان کو پھیج دے رہے ہیں ابھی جو ہے کہ آہ ہم شروع کیے تھے کہ پانچ خواتین سے ہم شروع کیے تھے لیکن ہوتے ہوتے اب تک پچیس خواتین ہیں جو ہیدر آباد کے آہ ایک شفی نامی ٹریول ایجنٹ ہے ایک اور ایک کچھ نام ہے تقریباً چار یا پانچ ٹریول ایجنٹس کے نام آئے ہیں جس میں سے ہم جو ہے صرف دو کو ریسکیو کرا کے لانے میں کامیاب ہوئے ویسا تو تقریباً پن گیارہ یا بارہ خواتین انڈین ایمبیسی انڈین کاؤنسلیٹ ان دوبائی میں ہے اور مجید جو ہے ابھی دس یا پندرہ کو ہم کو ریسکیو کرانا ہے یہ دو ویٹیمز جو ہے یاسمین بیگم یہ صوفیہ بیگم ہیں انہوں کل ہی آئے بچ کر کشن باہ کے رہنے والے ہیں یاسمین بیگم بھی کل آئے کل تو آپ ان کا یاسمین بیگم کا انٹریو دیکھ لیے صوفیہ بیگم ہے یہاں پر جو بچ کے آئے ہیں شاہ نام ہے آپ کا صوفیہ بیگم کہاں پر رہتے آپ میں شاہین نگر میں رہیوں آپ کو یہ جو پہنسا ایڈیجنٹ بھیجا کیا ہو آدھر اپنی تفصیل بھیجا پرویس بھائی بھیجے میں کون اللہ پا بھیجے میں کون سالری سینڈیٹ ایززززز سے رکھ کے بھلکے بھیجے واہ گئی کے بعد میں ان کی بھائین ادمی آ کے لیے ہم ائر پوٹ پر سے اس کے بعد میرے جائے کے لیے گا اپنے کون پانچے گے بھیجے تین مہنے میں میں کو ایک رکیاری میں گھر پینے بھیجی میں بہت پریشان ہو گئی مجھے آیا امیسی میں جا کے میں یہ سب ریکوارٹنگ گولی ان کو تو انہوں وہ سب لکھ لے کے میں کو رکھ لیے امیسی والے رکھ لیے کے بعد میں میں وہاں پچیس زن رہی اس کے بعد میں میں یہاں انڈیا کو صحیح سلامت آ رہی آپ کے شوہر میرے پاس آئے تھے کمپلینٹ کرنے کے لیے اس کے بعد میں جو ہے اب آپ جو آئے امیسی کی طرف سے ٹکٹ لگا کے بھیجے نا ہمیں جی ہوا امیسی کی طرف سے ٹکٹ لگا کے بھیجے تو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے ڈاکٹر سبروانیم جیشنکر مینیشتر فار ایسٹرنل افیر کا کہ دونوں خواتین کو جو ہے ان کو ٹکٹ لگا کر انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے ٹکٹ لگا کر بھیجا گیا ہے اور مجید وہاں پر تیرا جو ریسکیوڈ وومن ہیں ان کو بھی انقلید لا دیں گے لیکن آج جو ہے میرے پاس اور دو ویٹنس آج دلائے اور دو ویٹنس ہے یہ آسیا فاتیما کی بہن ہے کہاں رہتے ہیں آپ آپ کا نام کیا ہے آپ کے کون پھنسے میں ذرا پورا ڈیٹل بولیے میرا نام عرشہ بیگم ہے میری بہن پھنسے ہیں اپن میں ٹوٹچو کی ہیدر آباد میں ہے آپ کی بہن کا نام کیا ہے میری بہن کا نام آسیا فاتیما ہے تو ان کو کون ایجنٹ بھیجا کب گئی در در سامنے کے بولیے شاپی ایجنٹ بھیجا ہے دس سپٹمبر کو گیا بیایا اب آپ کی بہن کدھر ہے آپ پیتلا ہے دوائی میں کدھر ہے آپ کی بہن آپ کو کوئی اطلاع نہیں ہے فون پہ بات چیت نہیں ہے تو پھر اب آپ بتائیے کہ جب یہاں پر اتنے واقعات پیش آ رہی ہیں اتنے کیسے سے ریپورٹ ہو رہے ہیں پھر بھی آپ کی بہن کو آپ جانے کیوں گی یہ کیا وجہ کیا ہے جانے کی ان کو اچھی جب بلاتے پارلٹ کی جب بلاتے بلکے لے کے گئے ان کو یہاں سے کون یہ شفی ایجنٹ ہی چاہا تھا آپ کے گھر پہ آیا کہاں پر ملے کیا وجہ رہے ہیں انہوں سے جا کے بات کرے تھے بات کر کے ان کو بولے پارلٹ کی جوپے رہاتے ہیں اچھا ہزار پر شاہر بھی لاتے ہو ایک اور ایک وکٹیم ہے میرے پاس نسیم بیگم کی آپ بیٹی ہے ان کی والدہ جو ہے نسیم بیگم عجوان میں ہے بہت طبیعت خراب ہے ان کو تو ہسپٹل میں بھی ایڈمیٹ کر آیا گیا ہے اور ان کو کوئی دوسرا ایجنٹ بھیجائے شفی نہیں ہے بلکہ دوسرے دو ایجنٹ ہے کیا ماں آپ کیا نام کیا ہے آپ کہاں رہتے ہیں مدر اپورا ڈیٹل والی میرے نام آئیشہ صدیخہ ہے اور میں مراد نکر میں رہتی ہوں اور جو ایسو میرے ممی کو ایجنٹ بولے تھے کہ گھر کے کام پر بیجھتے ہیں تو بیجے گھر کے کام پر بیزن رہے بھی انہوں کرے بھی مغار وہاں پر جو ایسو سائن نہیں تھی تو انہوں آفیس کو آگئے پھر آفیس والے بھی سائن نہیں پر انہوں کی آفیس ہے ماں وہ کون کارٹے جل جبان ملکے ہے اجمال میں ہے وہ آفیس تو وہاں پر وہ لوگ بھی سائن نہیں تھے تو جو ایسو ماں پر بہت تقلیت میں ہے تقلیت خراب ہو گئی انہوں کی ماں پر تو ایک بار انہوں کیے تھے فون کی رو رہے بھٹمی گواں سے نکالو بھل کے نہیں ماں دیکھئے جب اتنا روز اقباروں میں آرہا روز شوشل میڈیا پر آرہا پھر اس کے باوجود آپ آپ کی والدہ کو کیا ایسا جانے لیے کیوں گئے یہ بولیے مجید کو اگر خواتین جانا چاہے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے میرا تو مشورہ یہی ہے کہ نکو جاؤ کیونکہ بہت پریشان ہونا پڑتا جانے کے بعد میں جیسا مصیبت میں تھی بسا اللہ چاہے کسی کو نہ آئے آپ لوگ پلیز نکو جاؤ یہ ماں کیسا ٹارچر کرتے ہو وہ ٹارچر کرتے ہیں صرف دو گھنٹے کی نیند دیتے بہت کام لیتے اپنے کو کھانے کو نہیں دیتے پانے کو نہیں دیتے مارتے بہت آپ تین مہنت ہیں وہاں پر خود پیسے ملے آپ کو نہیں نہیں پیسے نہیں ملے اب آپ آنے کے بعد میں پھر آپ کو دھمکیاں بھی آرہے ہیں شفیق کی بہن کیا بول رہی آپ کو شفیق کی بہن بول رہے ہیں یہ کیا لکھا رہے ہیں جھوٹ جھوٹ بول کے میرے پر جو ہوا میں وہ لکھائیں بس دیکھئے سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے سینٹرل گورنمنٹ سے فل ہیلپ مل رہی ہے ڈاکٹر سبرا منیم جائش شنکر صاحب کو میں جیسا ہی ٹویٹ کرتا ہوں ایمیڈیٹ ایمبیسی کو ہم ٹویٹ کرتے ہیں ریسپانس ملتا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے چیف مینسٹر کے نہ ہمارے چیف مینسٹر صاحب سے کوئی ہلپ مل رہی نہ ہمارے کیٹی رامارو صاحب کے نارائی مینسٹر ہیں نہ ہمارے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس نہ ہمارے کمیشنر آف پولیس کی طرف سے ہمارے کو کوئی ہلپ نہیں مل رہی یہ پورا ایک پوشنگ گیم ہے ایمیگریشن آثاریٹی جو ہمارے راجیو گاندی انٹرنیشنال ایئرپورٹ پہ ہے یہ پورے چور ہے ایمیگریشن آثاریٹیس والے یہ ایمیگریشن آثاریٹیس جو ہے سہیبر آباد پولیس کے لوگ ایمیگریشن آثاریٹی میں یعنی سہیبر آباد اسپیشل برانچ کے لوگ جو ہے ایمیگریشن آثاریٹی میں رہتے تو there is no communication کوئی communication نہیں ہے ایمیگریشن آثاریٹی سہیبر آباد پولیس سہیبر آباد پولیس یا تیونگانہ پولیس کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ رہنے کی وجہ سے اور روشوت خوری بہت بڑھ گئی راجیو گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ جو ہے امیگریشن اتھاریٹیز میں بہت ساری روشوت خوری ہونے سے ایسے ویٹنگز بن رہی ہیں بھئی یہ بھولے بھالے لوگ ہیں ان کو نئی معلوم ایجنٹ آکے بول رہا ایک سنگل وومن ٹرائیول کر رہی کہاں پر جا رہے ہیں اممہ آپ یہ ویزی بیزے پہ جا رہی ہیں جا بیزے پہ جا رہی ہیں یہ کوئی پوچھتاش نہیں ہو رہی یہاں پر اور ہیدراباد پولیس تو بلکلی بھائیگن کو بولو بولکے سکون میں بٹے ہوئے ہیں کوئی یہ جو وومن ٹرائفیکنگ چل رہی ہیدراباد میں پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہیدراباد میں چٹنگ کیسز ہو رہے ہیں ٹرائیول ایجنٹ ہو گئے کل تک نام ممبئی کا مدراز کا اوچھنائی کا یعنی تو بینلور کا نام آتا تھا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہیدراباد میں بہت زیادہ ٹرائیول ایجنٹ سٹیٹنگ کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں ہمارے کمیشنر آف پولیس جو ہے بہترین آفیسر ہے دیانتدار آفیسر ہے اس مسئلے پر یہ جو ہے خاص طور پر ہمارے مسلم کمیونٹی میں کینسر بن گیا ہے یومن ٹرائفیکنگ خواتین کو لے کر جانا چھانسہ دینا کیا کریں گے غریب لوگ ہیں ان کو کیا معلوم انپڑ لوگ ہیں ان کو معلوم نہیں اب دیکھیں آپ کہ نصیم بیغم کتنا پریشان ہیں وہاں پر شگر لیپی سیر ایڈ ہے دواخن میں ایڈمیٹ ہے آب ہی نہیں سکریں دوا بھی نہیں کھلا سکتے وہاں پر الیگل رہے تو تو میری گزارش ہے کہ ہمارے کمیشنر آپ پولیس سے کہ یومن ٹرائفیکنگ کے اوپر یہ ایجنٹس کو آپ پی ڈی ایٹ ڈالی اور جیسا کہ روڈی شیٹروں کو جو ہے آپ وہ پولیس کے ایپ میں ان لوگوں کو ٹائی اپ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ روڈی شیٹر کدھر مومنٹ کر رہا ہو پولیس ٹیشن کو معلوم ہوتا تو یہ جو کرمنل ایجنٹس ہیں ان لوگوں بھی پوروں کو آپ ٹائی اپ کر کے رکھیے تاکہ جو ہے ایجنٹ کتنے کیساس میں ہیں ان کی پوری ہسٹری شیٹ کو لیے کہ یہ سی سی ایس میں ان کا ایک ہسٹری شیٹ مینٹن کر آئیے کہ انہیں کتنے کیساس میں ہیں وہ شفی ایجنٹ کئی کیساس میں ہیں انہیں اس کو بھی بار بار انہیں جارہا جیل کو نکل کے آ رہا جارہا جیل کو انہیں نکل کے آ رہا چیٹنگ کر رہا ایک ایک گورت کے پیچھے انہیں ایک ایک لاکھ دیڑ دیڑ لاکھ روپے کمارا رہا ہوں ہیں تو یہ کیساس بڑھتے جا رہے ہیں ہیدر آباد کی عوام پریشان ہیں میں امید کرتا ہوں ہمارے چیف مینسٹر کے چندرہ شکر راو صاحب سے میں امید کرتا ہوں ہمارے ہوم مینسٹر راہی مزلی صاحب سے میں امید کرتا ہوں ہمارے کیٹی راما راؤ صاحب ڈی جی پی اور کمیشنر آب کو دی حیدر آباد انجنی کمار سے کہ اس مسئلے پر جو ہے سنجید کی سے سونچتے ہوئے اس مسئلے پر بین لگانا چاہیے سختی کرنا چاہیے اور قانون ان لوگ کو پی ڈی ایک دال کے ایک ایجنٹوں کو جب تک دو دو سال اندر نہیں بھیجیں گے آپ یہ واقعات رکھنے والے نہیں ہیں اور یہ جو ایسے غریب خاندان ہیں ان کو سیل فل گروپ بنا کر ان کو لونز دے کر ان کو اگر جابز دیں گے تو یہ لوگ باہر نہیں جائیں گے اپنی نوکری کریں گے لوگ کسی کو آپ میشینز دیجئے سیونگ میشینز دیجئے آپ جو ہے کینڈل انڈسٹری بنائیے آپ سوپ میکنگ یونٹ بنا کے دیجئے ایسا کریں گے تو نہیں ہوں گے یار زندہ صحبت باہر